مجھے بے وکوفی کا پہلا احساس انیس سو نوے میں ہوا انیس سو تیرانوے میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا مگر دوسرے احساس کی نویت پہلے سے یک سر مختلف تھی میں انیس سو نوے میں بہاولپور میں پڑھتا تھا میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا یہ دوست مجھ سے عمر میں سینئر بھی تھا شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آ گیا ہمارا پروگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی رہیں گے اس کے بعد برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور میں ایک ہفتہ گزار کر واپس بہاولپور آ جاؤں گا میں دس گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی پہنچا شہر شدید سردی کے لپیٹ میں تھا میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا وہ بھی مجھے گلے ملا لیکن میں نے محسوس کیا اس کے معانکے میں گرم جوشی نہیں وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا میں اس سے بلا تکان گفتگو کرتا رہا مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا تھا میں اس کی غیر حاضر دماغی پر خاموش ہو جاتا تو اسے بڑی دیر تک میری چاپ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا میرے لیے اس کا یہ تھنڈا رویہ پریشان کن تھا میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے مجھ سے پوچھا آپ خیریت سے راول پنڈی آئے ہیں میرے لیے اس کا سوال بم ثابت ہوا کیونکہ میں اس کی دعوت پر راول پنڈی آیا تھا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس نے دوسرا سوال پوچھا آپ کتنے دن راول پنڈی میں ہیں اور کہاں رہیں گے میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی کیونکہ میں اس کے گھر ٹھہرنے کے لیے آیا تھا میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے گھورتا رہا مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راول پنڈی آیا ہوں کل واپس چلا جاؤں گا اور ہوتل میں رہوں گا اس نے اسبات میں سالح لیا اور نہایت روکھیں انداز میں کہا آپ اگر مزید ایک دن روک جائیں تو ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا چائے کا کپ میز پر رکھا اپنا بیک اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہ سمجھا میں شدید غصے میں تھا میں وہاں سے مری روڈ پر آیا وہاں سستہ سا ہوتل لیا نیند کی گوری کھائی اور گہری نیند سو گیا میں اگلے دن بہاول پر واپس آ گیا مگر مجھے دوست کی رویے نے اندر سے پوری طرح توڑ دیا میں اس شخص کو دنیا کا بدتمیز ترین غیر محذب ترین اور مطلبی سمجھنے لگا میں اپنے آپ کو بے وکوف بھی سمجھتا تھا اور اس بے وکوفی پر اپنے اوپر لان تان بھی کرتا تھا میں دو ڈھائی سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرتے رہے آپ بھی اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت ہو جائے گی میں نے اس واقعے کے بعد فیصلہ کیا میں کسی دوست عزیز رشتہ دار اور جاننے والے کے ساتھ سیر تفریح کا کوئی پروگرام نہیں بناوں گا میں اپنے پروگرام کا اکیلہ میمبر ہوں گا اور اسے اکیلہ ہی انجوائے کروں گا دوسرا میں کبھی کسی رشتہ دار یا دوست کے گھر نہیں رہوں گا میں ہوتل میں کمرہ لوں گا اور اس کے بعد ملاقات کے لیے دوست یا رشتہ دار کے گھر جاؤں گا میں اپنا یہ معمول 23 سال سے نبھا رہا ہوں اور زندگی خوشی اور مسررت سے گزار رہا ہوں لیکن یہ خوشی اور مسررت اس کالم کا موضوع نہیں ہے اس کالم کا موضوع میرا وہ دوست ہے جس نے مجھے راولپنڈی بلا کر شدید سردی میں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا تھا میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اس دوست کے خلاف نفرت پال کر پھرتا رہا لیکن پھر اس نفرت کا عجیب ڈراب سین ہوا میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا اور ایک دن وہ دوست ہمارے ایک مشترکہ دوست کے ساتھ میرے دفتر آ گیا میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں بولا آپ اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دو اور میری بات سن لو اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ لینا میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا وہ بولا میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں میری چھے بہنیں تھیں والدین نے میری شادی بیس سال کی عمر میں کر دی میرے والدین پوتا چاہتے تھے لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا میرے ہاں اوپر تلے تین بیٹیاں پیدا ہو گئیں مگر میں مایوس نہ ہوا میں اپنے والدین کی خواہش پورا کرنا چاہتا تھا میں پچیس سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بھی بن گیا اللہ تعالی نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا میرا پورا خاندان خوش ہو گیا میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر دو سال کا ہوا لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا میرے پورے خاندان کی جان نکر لی وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا اس نے پوچھا جوید صاحب آپ جانتے ہیں وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا وہ بچہ این اس وقت فوت ہوا تھا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے میری کن پٹی میں آگ لگ گئی اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا میرے پاس اس وقت دو آپشن تھے میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھوٹیاں خراب ہو جاتے دوسرا میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا آپ کو ہوتل جانے پر مجبول کر دیتا آپ مجھ سے وقتی طور پر نراز ہو جاتے لیکن آپ کی چھوٹیاں اور وقت پرباد نہ ہوتا میں دوسرے آپشن پر چلا گیا میں نے اپنی خاندان سے کہا میرا مہمان آیا ہے آپ کی رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے میں اسے واپس بھیجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور عشتہ داروں کو اطلاع دیں گے وہ رکا اس نے سنبی لمبی سانس لی اور بولا میں نے آپ کیلئے ان حالات میں چاہے کیسے تیار کروائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے میری بیوی میری ماں اور میری بہنیں اندر مو پر سرانے رکھ کر رو رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا میں اس وقت گہرے سجمے میں تھا چنانچہ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں آپ جب نراز ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکا میں کرسی پر بیٹھا رہا آپ جوں ہی گلی سے باہر نکلیں میری اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا یہ گہرہ صدمہ تھا اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان دی اور اس کے چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں پہ در پہ صدموں کا شکار ہوتا چڑھا گیا میں اب ذرا سے سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگیں میں اس کے سب اس کی حمد پر حیران تھا وہ اپنی کلوتے بیٹے کی ناش اندر چھوڑ کر میری حدمت کر رہا کرتا رہا اور میں دھائی سال تک اسے مطلبی جاہل ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا میں اس سے نفرت کرتا رہا اور مجھے اس وقت دوسری بار اپنے بے وقوف ہونے کا احساس ہوا ہم دوسروں کے بارے میں اتنی دیر میں رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی دیر میں مرگی کا انڈا بوائل نہیں ہوتا دنیا کے ہر انسان کے چوبیس پہلو ہوتے ہیں اور یہ پہلو ہر دس پندرہ بیس منٹ بعد تبدیل ہو جاتے ہیں مگر ہم جس پہلو کو دیکھتے ہیں ہم اسے حتمی سمجھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس عارضی رائے کی بنیاد پر اس پوری شخصیت کو رد کر دیتے ہیں یا پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ہم کسی شخص کو کسی کمزور لمحے میں کسی سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اسے لڑاکا یا جھگڑالو سمجھ لیتے ہیں کسی کو بھاوتاؤ کرتے دیکھتے ہیں تو اسے کنجوس بخیل یا جھوٹا سمجھ لیتے ہیں کسی کو کسی خاتون کی تعریف کرتے دیکھتے ہیں تو اسے ٹھرکی سمجھ لیتے ہیں اور اگر کوئی اہم شخص کسی وقت ہمارے سلام کا جواب نہ دے یا پھر ہم سے جھک کر نہ ملے یا پھر ہمارا فون بند کر دے تو ہم اسے منافق کا ٹائٹل دے رہتے ہیں ہم اسے مغرور یا انابرس سمجھ لیتے ہیں یا ہم کسی کو کسی حادثے کے وقت فرار ہوتے دیکھنے تو ہم اسے بزدل یا کمزور لوگوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں فقط یہ ایک لمحہ ہے یہ پوری شخصیت یہ پوری زندگی نہیں اللہ تعالی انسان کو موت کے دہانے تک توبہ کرنے خود کو ٹھیک کرنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع دیتا ہے لیکن ہم دوسروں کی زندگی کا ایک لمحہ ایک پہلو دیکھ کر نہ صرف رائے قائم کر دیتے ہیں بلکہ اس رائے کو حتمی بھی سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں اس ایک لمحے کے پیچھے خدا جانے کتنی خوفناک کہانیاں چھپی ہوں یہ شخص ہو سکتا ہے ابھی اپنی کسی چہنے والے کو دفنا کر آیا ہو اور اپنے حواس میں نہ ہو میں آج بھی جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے لگتا ہوں تو مجھے میرا وہ دوست یاد آ جاتا ہے اور میں اپنی رائے کی چادر رائے کی چار دیواری کھلی چھوڑ دیتا ہوں میں اس پر دروازہ اور تالہ نہیں لگاتا کیونکہ ہو سکتا ہے میری رائے کی دیوار کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہو اور یہ کہانی مجھے مزید بے وقوف ثابت کر دے موسیقی 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 موسیقی